ربی میں نے ایک اثر کا موضوع لیا ہے تمام انسانی خسارے میں ہے تو اس میں کوئی ایسا ہے جو خسارے نہیں ہے اللہ نے خودی قرآن میں بتا دیا اِنَّ الْإِنسَانَ لَفِ خُسْتَ سَارے انسان خسارے میں اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا سوائے ان کے جو ایمان لے آئے یا آپ کیسے باتیں بتاؤ سوائے مومنوں کے سارے انسان خسارے میں ہیں سوائے مومنوں کے اِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا سَالِحَا سوائے وہاں کے جو ایمان لائے اور عملِ سازح بجا جاتے رہے نیت عمل کرتے رہے دو شائع نہیں اللہ کہتے ہیں وہ اور شائع ہے مَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ مَتَوَاسَوْ بِالْسَبْ صرف ایمان لانا کافی نہیں ہے ایک دوسرے کو حق کی ترقیم کرتے رہے اور ایک دوسرے کو سب کی ترقیم کرتے رہے یعنی سب کہتے رہے کہ میں ایمان لیایا ہوں عملِ سالِح بلا لارہا ہوں تم بھی حق کے ساتھ ہو جاؤ تم بھی سبت کرو تو کیا کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد مَتَوَاسَوْ بِالْسَوْ بِالْحَقِ مَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ بِالْحَقِ کچھ لوگ تو پہنچنا ہے تو قرآن کہا ہے کہ ایک دوسرے کو ایمان لانے کے بعد وسیعیت کرتے ہیں حق کیا آئیے درہ پیامبر سے پوچھتے ہیں حق کیا ہے تو حقیبِ خدا فرما رہے ہیں مَتَوَاسَوْ بِالْحَقِ وَلْحَقُ مَا عَلِقِ بِالْحَقِ بِالِسَلَامِ نے فرمایا حق کے ساتھ ہو میں نے کہا نہیں 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 حق علی کے ساتھ ہو میں اپنے انتاثر دن کو امیش کرنا ہوں اچھا ایک کاش لوگوں نے غور کیا ہوتا کہ بیامبر یہاں نہیں رکھیں یہ بھی حدیث نہیں ہے مکمل بہت سی حدیث ہمارے ہاں میں منوں سے بھی آدھی آدھی پڑھ جانے لگی ہے حدیث پوری پڑھیں کیجئے حدیث ہمیشہ پوری پڑھیں آئیے درہ میں حدیث کو مکمل کر دوں تو بیامبر نے نہیں کہا کہ آئیے حق کے ساتھ ہے حق علی کے ساتھ ہے اتنا نہیں کہا یہ کہاں لیکن اس کے بعد کچھ اور بھی کہاں پھر ہاتھوں کو اٹھا کے کہاں اللہم ادھر الحق کا کمان دارا علی پرور دیگارا حق کو ادھر موڑ دے پہت ساتھ ہے پہت ساتھ ہے پہت ساتھ ہے رسول اللہ یہ دعا کرنے کی کیا ضرورت چھی پیمبر فرما رہے ہیں پرونٹ دکارہ حق کو علی کو نہیں یہ نہیں فرما رہے کہ پرونٹ دکارہ علی کو ادھر موڑ دے جہاں حق موڑے جدھر علی موڑے تو میں آپ کی زمان میں سمجھاؤں پیمبر فرمارے پرور دکارہ حق کو اتنا عدب شدہ دے پرور دکارہ حق کو اتنا عدب سکھا دے وہ صرف علی کی پیرہ بھی کرے بہت اس طرح سے دلتے نہیں ہے گا تو حبیب خدا نے پرور دکارہ حق کو ادھر موڑ دے جدھر علی علیہ السلام موڑے پرور دکارہ حق کو ادھر موڑ دے اب حدیثیں مشہور و معلوم جناب امار سے سرولہ کائنا تکایا امار اگر میرے سارے صحابہ کچھ نہیں اے امار اگر میرے سارے صحابہ ایک لاکھ سے آنا صحابی ہیں حبیب خدا برماکے اے امار اگر میرے سارے صحابہ ایک مادی میں چلے جائے اور علی اکیلے دوسری مادی میں چلے جائے تو اے امار میرے سارے صحابہ کو چھوڑکے علی کے پیچھے جائے جائے بہت 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 میری توقعات سے آپ کی سماعت بہتر ہے آپ کی جو پرورش ہے جو آپ کے خون کے اندر اثر ہے وہ علی کی ولایت کیا ہے اور یہاں تک ہے کہ عرب شائر کہتا ہے جب بھی میں علی کی ولایت پہ خوش ہوتا ہوں تو اپنے ماں کو دعا دیتا ہوں چلتے رہے گئے میرے ساتھ تو حبیب خدا بھرما گیا ہے مار کر میرے سارے صحابہ ایک وادی میں چھلے جائے مجھے پانی مجلس میں کہا بہتر سکون سے آرام سے پڑھئے گا میں اس لئے آرام آرام سے پڑھ رہا سینئر میرے کہلے کہ ایفیت آپ جانتے میں آرام آرام سے پڑھوں گا سارے صحابہ ایک وادی میں چلے جائے اور علی اکیلے دوسری وادے اکیلے سب صحابہ رسول خدا سے محبت کرتے تھے توجہ سے سننے کے جنگل کو مجھے پورا یقین میں جنگل کا حضر کا نہیں پڑھتا یہاں پیش کر رہا ہوں سب صحابہ سارے صحابہ رسول خدا سے محبت کرتے تھے لیکن اگر سارے صحابہ کی محبت رسول خدا کے لئے جمع کر لی جائے اور ایک ترازوں میں رکھی جائے تو ایک پڑھنے میں سب کی محبت اور اکیلے مولا علی کی محبت دوسرے اکیلے مولا علی کی محبت دوسرے پلڑے میں ہو تو کون سارے صحابہ کی محبت ایک پلڑے میں ہو اور دوسرے پلڑے میں مولا علی کی محبت ہو رسول خدا کے لئے تو مولا علی کی محبت جس پلڑے میں ہوگی وہ زیادہ وزنی ہوگا اور اس کی دلیل کے طور پر بس ایک اشارہ کروں گا پوری جنگ نہیں پڑھوں گا جنگ پڑھنے کے لئے بہت کنی جائے چاہیے گا تو میں پورا زور جب میں جنگ پڑھتا ہوں تو پورا زور لگاتا ہوں یہ دو سنف جملے بھیش کرنا چاہتا ہوں میٹانے اہت مجھے تو حال پتا نہیں کیونکہ میں وہاں تھا نہیں میرے تو کتابوں میں پہاں ہیں تو قرآن کریم میں آیات ہیں تو صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جب ایک مرتبہ شہادتیں شروع ہوئی تو کچھ شہید ہوگا ہے باقی ساتھ میں نے کچھ نہیں کہا تو کچھ لوگ شہید ہوگا ہے باقی آپ لوگ کہہ رہے ہیں تاکہ آپ ذمہ دار ہیں جو آپ کہیں وہ آپ ذمہ دارتے ہیں میں کوئی ذمہ داروں بہت جو ہے نا میں نے اب سمان کیا یا علی جب سب بھاگ گئے تھے تو اب ایک مرتبہ ہم نے بھاگنے والے سے مجھے بھی آپ لوگ کیوں بھاگے تھا کہ وہ شیطان نے نارا لگا دیا تھا مادہ محمد وہ کہنے لگے کہ شیطان نے نارا لگایا مادہ محمد محمد مارے گا تو ہم نے کہا اب رسول خدا رہے ہیں تو لڑنے کا فائدہ کیا تو ہم بھاگ پڑے مجھے نہیں ملتا کس نے کہا تھا جس نے بھی کہا تھا شیطان تھا اللہ نے کہا اب ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ شیطان نے نارا لگایا تھا مادہ محمد مارے گا دوسرے نے آواز لگا فررو فرار کرو ایک صاحب کی آدم تھی وہ جب میں نارا لگا لگے تھے بھاگو اس کے بعد بھاگنے لگے تو انہوں نے نارا لگا ہے بھاگو اس سے بھاگنے لگے مولا سے مولا کو کہتے ہیں کہ شیطان نے نارا لگایا تھا محمد مارے گا کس لیے بھاگ گئے مولا نے کہا وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سوچا کہ آپ رسول خدا نہیں رہنے تو لڑنے کا فائدہ کیا مولا نے کہا میں نے بھی یہی نارا سنا تھا کہ محمد مارے گا لیکن میں نے یہ سوچا آپ جینے کا فائدہ نہیں مولا جائے موسیقی انہوں نے بھی بات کو اپنی زبان میں آپ تک پہنچا دیا مولا کی محبت کتنی زیادہ ہے ازاری قرآن یہ سنور کائنات سے جناب امیر کی محبت ہے تو قرآن کہنا ہے متباسو بالحق متباسو بالسب سارے انسان خسارے میں سوائے مومنوں کے اور مومن بھی سارے نہیں وہ والے مومن جو سب کو کہتے ہیں پھر حق کے پاس آجاؤ اللہ ہمینے لوگ ہے یا نہیں ہے حریفت 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 زہنوں میں حدیث ہوں گی آپ کی شیعہ سنے کتابوں میں سب سے کبھی حدیث آئی ہے کہ ذکرو علیکن عبادہ میں نے تو قدمہ نہیں کیا آگیا جم نے سنیے گا اس کا پہلا حصہ پہ پیش کرنا جاتا ہوں میں نے کہا ہمارے بھی منوں سے بھی حدیث پوری نہیں پڑھی جا رہی تو آئیے درہا پہلا حصہ پیش کرتوں وہ بھی اپنے الگ سے سنا ہوگا تو میں نے کہا تھا انظرو الہ وجہ علین عبادہ کہ میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے میرے بھائی علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو اب یہ جو کہا کہ ذکر بھی عبادت ہے تو پہلے کہا تھا چہرے کو دیکھنا عبادت ہے تو کسی نے سوال کیا کہا یا رسول اللہ وہ جو بعد میں آئیں گے کیونکہ آپ نے کہا کہ بولا کی شہادت ہو جائے گی وہ جو بعد میں آئیں گے شہادت میں ان کے لیے کیا تو کہا ذکر آئی گی لبادہ کہا جو دیکھنا سکے زیارت نہ کر سکیں وہ ذکر کریں وہ بھی عبادت ہے اب کوئی ایسا تھا جو جانتا تھا ذکر پہ پابندی لگ جائے گی اگر پہنچ رہے ہو تو کچھ نے کہا کہا رسول اللہ اگر ذکر پہ پابندی لگ گئے تو آپ نے فرما خوب و علی یہ نبادہ علی کی محبت بھی عبادت ہے تو سرور کائنات نے فرمایا ہے کہ علی کو دیکھنا عبادت علی کا ذکر عبادت علی کی محبت عبادت آپ نے قرآن کریم سے متعلق بھی کچھ ایسا ہی کہا کسی نے کہا کہ میں نے قرآن حفظ کر لیا کہ پھر بھی دیکھ کے اونچی آواز سے پڑھا کر دیکھ کے اونچی آواز سے پڑھا کر تو کچھا باتا کیوں کہ کیوں کہ قرآن کا دیکھنا بھی عبادت ہے پڑھنا بھی عبادت ہے سننا بھی عبادت ہے چلے کہ میں پورا خونے لگے دے رہا ہوں تو قرآن کا دیکھنا بھی عبادت سننا بھی عبادت پڑھنا بھی عبادت موعدہ کو دیکھنا بھی عبادت ذکر بھی عبادت محمد بھی عبادت اب کوئی کہیں کہ نہیں ذکر کو آپ نے کہا ذکر عبادت ہے سننا کہہ سن میں جب ذکر کو رومے کو کوئی سنے گا فوق قرآن سامیت ہے آئیم ناکے خیم چلتے رہیں گے میرے سارے میں جانے کے لئے قرآن کہہ رہا سوائے ان کے جو ایمان لے آئے اور عمل سالح بجا لاتے رہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ دوسروں کو حقی تلقین کرتے رہے اب سمجھ میں آرہا ہے یہ جگہ جگہ مجلسیں کرنا کیوں ضروری ہے یہ جگہ جگہ مجلسیں کرنا اس لیے ضروری ہے تاکہ وطواس و بلحق ہوگا ہے وطواس و بلحق کے زمرے میں آنے کے لیے ہم جگہ جگہ مجلسیں کرتے ہیں پڑھتے ہیں اور جگہ جگہ مجلسوں میں جاتے ہیں وطواس و بلحق کے خاطر ازدار اکرامی ایک میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ جن کے ایمان سے مطالبے بڑی تعریف کی گئی ہے اور انہیں منہ اہل البیت کہاں گیا نام ہے سلمان اگر ان کا میں پڑھوں تو سنیں گے نا تو وقت آپ انشاءاللہ میرا ساتھ پورا افساد دیں گے اور جناب سلمان نے سکھا ہے اسی طرح دردر ہے یہ کہاں گا بہت بڑی مثال پر شکر رہا ہوں جناب سلمان جناب سلمان کو ایک صحابی ہمیشہ فارسی کہتے بلاتے تھے چھے تو فارسی کے فیران کے چھے لیکن وہ تاثن میں کہتے تھے اسے عربی نہیں آتی پوری طرح سے کسی کو عربی نہ بھی آتی ہو اور دل میں علی کی ملا ہو تو عربی جاننے والے پیچھے رہ جاتے ہیں پترین لوگ ہے یا نہیں اور سلمان آکے چلے جاتے ہیں تو ایک صحابی نے ان کو کہا سلمان فارسی رسول اللہ نے کہا خبر دار آئندہ فارسی نہ کہنا کہا یا رسول اللہ ہے تو فارسی کہ میں جانتوں میری نیت کیا ہے پترین لوگ ہے یا نہیں بہت میرے نام نہیں لیا ان کا نام نہیں لیا جو کہتے تھے فارسی آپ تو پہنگے ہوگے تو وہ بار بار کہتے تھے سلمان فارسی اسے عربی نہیں آتی یہ فارسی ہے تو رسول اللہ نے کہا خبر دار آج کے پاس سے فارسی نہ کہنا تو پھر کیا کہنا سلمان محمدی بات پہنچ رہی ہے کہ سلمان محمدی یہ مقام کیسے ملا جانب سلمان کو میں یہ پشکر مزہ رہا ہوں شیراز کے رہنے والے تھے اور غادناروں کا آدش پرس تھا آگ کی پوچھا کرتے تھے انہوں نے کہا میں آگ نہیں پوچھوں گا ان کے والد نے کہا بھی اسے پیت کر لو باندھ رکھا تھا ایک دن کسی طرح سے انہوں نے پھر رسیاں کھولی اور چلے کسی نے پوچھا کہاں جا رہا ہے کہا سونا ہو فلسطین میں کوئی نبی حیسیٰ آئے ہیں سید مقتدہ کون ہیں سید ردی کے بڑے بھائی سید ردی جنہوں نے نحجل بلاغہ جمع کیونگ ان کے بڑے بھائی یہ ایک ہزار سال پرائنے کی ہزار بلکہ два سال پرائنے کی ساتھویں امام کی چوتھی نسل میں ضرورت ہائی صحیحے نے مقتدہ نے جنب سلمان پر کتاب لکھی ہے اور اس پر لکھا ہے ساڑھےLaughter سال سے ان کی عمر زیادہ تھی ساڑھے تین سو سال سے ان کا سن میں مبارک زیادہ تھا تو ایک مرتبہ چلے کہاں میں نے سنا کہ کوئی نبی عیسیٰ آئے ہیں فلسطین میں فلسطین پہنچے پہنچے کبھی انہیں تو آسمان پہ اٹھا لیا گیا میں دیکھیں زحمتیں کتنے کی ہیں ایمان کے خاطرہ پوچھا انہیں آسمان پہ اٹھا لیا کچھ بتا کے تو غیر ہوں کہ آخری نبی کہاں آئیں کہ نشانیاں کیا ہیں کہ آخری نبی کی یہ ساری نشانیاں ہیں کہ بھی ان کے مہرد عبوت ہوگا پیشانی پہ نور ہوگا بلی لوگ ہے یا نہیں ہے اور کہاں جب یہ علامت ہوگی جب چلیں گے تو زمین پہ پاؤں کے نشان نہیں بنیں گے بعض وقت چکانوں پہ پاؤں رکھیں گے نشان بن جائیں گے سب سر پہ ہمیشہ بادل رہا کرے گا تاکہ سایہ نظر نہ آئے ان کے داڑی کے سر کے بال بڑھیں گے نہیں تاکہ کاٹنے نہ پڑھیں سرولے کائناتیں سرولے کائناتیں صرف حجت الویدہ کے ایک موقع پہ سر کے بال بنوائے انہیں کہا جاتا ہے ہوئے مبارک ہے نہ دہتے ہیں تو سارے صحابہ نے تبرکن آپس میں تقصیب کر لیے تبرکن تبرک کے منگروں کو بتا دیجئے صحابہ تبرک کو مانتے تھے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں ہے چلتے رہیں گے تو موہے مبارک سرولے کائنات کے بال نہیں مٹھتے تھے ناخون نہیں تاکہ لوگ سرکو میرا بھی اس لئے بال بہتے نہیں تھے حجت الویدہ پہ جب موہے مبارک آٹے تو سارے صحابہ نے تبرکن کا ہاتھ میں لکھے جب دعا مانگو کے دعا قبول ہوگی تو صحابہ پہ حمل کے موہے مبارک ہاتھ میں لکھے دعا مانگے تھے دعا قبول ہوتی تھی مجھے تاجب ہے ماننے پہ آتے ہیں تو بال کو مان لے جائے اور نہیں ماننے پہ آتے تو آل کو نہیں مان لے چلیں گے کچھ دی مجھے ہمیں میرے ساتھ بھئی اب ساروں میں میں میرے ساتھ رہے گا تو جناب سلمان فاسی نے ساری نشانیاں پڑھیں اور کہا بھی وہ آخری نبی کہاں آئیں گے کہاں یسرف کی سرزمین پہ یہ خودی عیسائی سارے مدینہ کے چاروں طرف جمع ہو رہے تھے مدینہ کا پرانا نام یسرف کے آخری نبی نے کہاں آنا تو جناب سلمان ہجر کر کے وہاں پہنچے ایک یہودی نے انہیں بیچ دیا غلام بنا کے اب وہ یہودی کے غلام چھے توجہ رکھے گا ایک دن جناب سلمان نے سنا کہ کسی نے دعویٰ کیا ہے میں آخری نبی ہو اور وہ مکہ میں ہیں اب جناب سلمان نے کہا کہ بھئی اگر میں مکہ جاؤ تو میرا کی جو آتا ہے جس نے مجھے خرید رکھا وہ جانے نہیں گے کہاں پھر سوچا کہاں اگر یہ واقع وہی آخری نبی ہے تو یہ ضرور ہجرت کر کے مدینہ آئیں گے پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں کیونکہ آخری نبی کے لیے انجیب میں آیا ہے کہ وہ مدینہ میں آئیں گے چلتے رہیے کبھیلے ساتھ تو جناب سلمان نے کہا میں یہی انتظار کروں گا اب انتظار کرتے رہے کہ اگر یہ آخری نبی ہیں تو یہاں آئیں گے ایک دن آیا پیمبر میں ہجرت کے مدینہ آگئے جناب سلمان نے کہنا تشریف فرما تھے اس ساتھ میں جناب امیر بیٹھے تھے کہ جناب سلمان آئے پیمبر کو دیکھا کہ پہلی نشانی تو پوری ہے انبیاء کے جیسے چہرے ہونے چاہیے ویسا ہی چہرہ چہرے پہ نور ہے فوراں گئے کچھ خجور لے کے آگے کہا کہ یا رسول اللہ یہ صدقے کے خجور ہیں آپ کے لیے لائے دیکھنا چاہتے تھے دوسرے نشانی پوری ہے یا نہیں رسول خدا نے کہا لاؤ یہ صدقہ صحابہ کو دے رو اگر پہمچنا یہ ہو کہا صدقہ تو علینا حرام صدقہ ہم پہ حرام ہے میرے صحابہ کو کھراؤ جناب سلمان نے دیکھ دل میں کہا دوسرے نشانی پوری ہو گئی پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں فوراں تمہارا کہا نئے خجور لے گیا ہے کہا یا رسول اللہ یہ نظر کی خجور ہیں اب پتہ جلا یہ نظر دینا جناب سلمان کی صیرت ہے چلتے رہیے ہیں کہا یا رسول اللہ یہ نظر کی خجور ہے صدقہ نہیں ہے رسول خدا نے کہا ناو مجھے تو میں بھی کھاؤں گا میرا بھائی آئیے بھی کھائے گا جناب سلمان نے خجور سامنے لکھے پیچھے اٹھ کے گئے رسول خدا کی پشت کی طرف تلاش پر رہتے محرن نبوت دیکھ رو بھائی آئیے بھائی آئیے بھائی آئیے بھائی آئیے بھائی آئیے اور کہا سلمان کتنی اور نشانیاں دیکھو گے سلمان کتنی نشانیاں تلاش کرو گے کہا یا رسول اللہ آپ مجھے نام سے جانتے ہیں توجہ کہا صرف نام سے نہیں جانتا یہ میرا وسیع علی ہے صرف اشارہ کرو گا بہت مزرگ آئیے بھائی جملہ ہے جناب امیر نے کہا کہا سلمان یاد ہے جب آپ شراغ سے چلیتے پلسطین کے لیے ایک جنگل آیا تھا وہاں ایک شیف نے حملہ کیا تھا یاد ہے ایک جوان نے بچایا تھا کہا میں آلی ہوں پچندے رہی ہے گا جائے ایک مردمہ جناب سلمان نے کہا شہدو اللہ الہیت اللہ اللہ کی وحدانیت کی رسول خدا کی رسالت کی علی کی ولایت تھی کہ میں آپ کو مانتا ہوں یا رسول خدا میں آپ پر ایمان لے آئے لیکن یا رسول اللہ میں یہودی کا بلا ہوں جناب رسول خدا نے کہا یادی چلیے میرے ساتھ سلمان کو خرید کے آزاد کریں چلتے رہیں وقت ہے نہیں میرے پاس ایک مردمہ کہا یادی میرے ساتھ چلیے ہم سلمان کو خرید کے آزاد کریں چلے جناب امیر المومنی رسول خدا کے ساتھ پوچھا یہودی سے کہا یہودی بتا سلمان کی قیمت کیا یہودی نے رسول خدا کو دیکھا کہا پانچ سو خجور کے درہ جب پھل دے میں لگیں گے تو میں آزاد کروں گا جناب سلمان کا چہرہ ملچا گیا کہا میں بھی خجورے ہوگاتا ہوں ساتھ سال میں درہ پھل دے گا کب تک پانچ سو درہ لگیں گے کب تک بڑے ہوں گے کب تک خجور ہوگیں گے پتہ نہیں میں تب تک زندہ رہوں نہ رہوں تو بس ایک مرتبہ آنسو بہنے لگے کہا یادی رسول اللہ کوئی بات نہیں میں یہودی میں غلام ہی رہوں گا آپ نے ایمان لیا ہے بس آپ میں لئے گواہی دیں دیجئے گا جناب رسول خدا نے فرمایا کہا سلمان پانچ سو خجور کے بیچ لے آؤ توجہ سلمان پانچ سو خجور کے بیچ لے آؤ جناب سلمان نے مرتبہ ٹوکرا اٹھایا جس میں خجور کے بیچ تکٹ لیا تھی کھڑے رہے جناب امیر سے جناب رسول خدا نے کہا یادی آپ پانی لے آئیے توجہ رسول خدا بیچ اٹھاتے زمین میں بوٹے کچھ دعا پڑھتے جناب امیر پانی ڈالتے فورا درخ اکتا خجور گرنے لگتے تو رسول خدا نے پانچ سو درخ باگ میں لگائے یہودی کھڑا دیکھ رہا تھا کہ رسول خدا بیچ زمین میں لگاتے علی پانی ڈالتے درخ اکتا خجور گرنے لگتے ہیں رسول خدا نے کہا یہودی جا ہم نے قیمت ادا کر دی اب سلمان ہمارا ہوا یہودی قدموں میں گرا کہا یا رسول خدا میں بھی آپ کا ہوا کہا یا رسول اللہ میں بھی آپ پہ ایمان لے آ رہا کہا یا رسول اللہ آپ کی محبت کے خاطر یہ باغ میں نے سلمان کو حدیہ کیا آج بھی جب آپ مدینے جائیں گے حج میں زیارات کے لیے انشاءاللہ ہوتا ہوں تو عوالی کے محجلے میں جائے گا عوالی وہاں پہ جا کے پوچھیں گے پستان سلمان کہا ہے سلمان کا باغ کہا ہے تو آج بھی دیکھیں گے باغ باغی ہے جب رسول خدا بوئے علی پانی دے لا باغ تما ہوتا ہے لا نشت توجہ فرمارے ہیں زیارات چلے گے نا میرے ساتھ ازارات کے نامی اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِدُ السَّالِحَا میں نے آمنوں کی نسائل بیش کی ہے اب سمجھ نیارہ رسول خدا کون ہے نہیں پہنچا پایا بہت مذکاری مدین کا جملہ کہ جو اسی بے زر کو ابو زر بنا دے ایک سلمان کو مسلمان بنا دے مسلمان بنا کے ایمان کے دس درجے عطا کر دے پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں جو عام آدمی کو اگر راہ پہ لے چلے تو اگر پیمبر کی پیرنی کر لے تو جنت ہی بن جائے صرف ایک مرتبہ دیکھے تو صحابی کہلائے سگریزے کو ہاتھ پہ رکھے تو دسبیح کرے اوہ مسلمانوں جس نبی کے ہاتھ پہ سگریزہ یعنی پتھا کنکری آ جائے تو دسبیح کرے کنکری کو ہاتھ پہ رکھے تو وہ سبحان اللہ پڑھنے لگے اور وہ جو عالم پیمبر کے ہاتھوں پہ پلی ہو جب تاجبہ مسلمانوں پہ ماننے پہ آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ پچھا بھی ہاتھ پہ آتا ہے تو دسبیح کرتا ہے عام آدمی کی کرمہ پڑھنے دیکھ رہے تو صحابی کہلاتا ہے اور وہ جو آغوش میں پلے ہو کاندوں پہ کھیلے ہو کہ یہاں تک لکھا یہاں تک لکھا کہ جنابی امام حسن حسین گھر آئے آپ نے واقعہ سن رکھا حالتہ اے نے سننا تھی بڑے بڑے علماء آپ دیوی سے بھی پڑھتے ہیں اس واقعہ تو واقعہ آپ کا سنا ہوا ہے تب اگر کن مجھ سے بھی سن لیجیے مجھے پورے یقین ہے واقعہ ذہنوں میں ہوگا کہ دونوں امام حسن حسین گھر آئے کہا یا رسول اللہ سارے صحابہ کے بچے سواریوں پہ مین پڑھنے جا رہے ہیں لیکن ہم پیدا جا رہے ہیں تو رسول اسلام نے فرمایا نہیں آپ پی سواری میں ہوئے ہو دونوں نوازوں کو لیا کاندوں پہ سوار کیا تو ایک مرتبہ کا نانا سب کے ہاتھوں میں مہار ہے ہمارے ہاتھوں میں مہار نہیں ہے کچھ نے لکھا ذلفے دیں کچھ نے لکھا امامہ کھولا کہا میرے شہدادوں یہ میرا امامہ پکڑ لیجیے جہاں آپ اشارہ کریں گے میں اس طرف جاؤں گا ایک بہت بڑے صحابی رسول سامنے سے آج کہا کتنی اچھی سواری ہے رسول خدا نے کہا کتنی سواروں کو نہیں دیکھا کتنی سواروں کو نہیں دیکھا میرے لال میرے سوار ہے میرے سینے کی میرے جھگر کی ٹپڑے میرے سوار ہے کہ خبردار کوئی میرے دونوں انوکیٹوں کو عذیت نہ کرے تو ایلال اکرامی جنابی یہ ہے اہل بیتر ہیں مسلم میں جنابی سلمان کیا کر کہیں تو واقعی کو مکمل کر دوں اب وقت نہیں رہا ہے لیکن میں پانچ سے دس منتر حمدوں کو پھر مسائب پہ آؤں گا جنابی سلمان کا سن لے گی میں بات مکمل کر دوں بھئی جنابی سلمان ایمان لے آئے میں مقام پر شکر رہتا ہے اتنا مقام کے سن بلا کہ وہ دس کے دس درجہ پیمبر کی حدیث ہے نا ایمان کے دس درجے دس کے دس درجے سلمان کے پاس دس میں سے نو درجے ابو ذر کے پاس آٹھ درجے مقدار کے پاس سات درجے امار کے پاس مولا درجوں میں نہیں آتے پتہ نہیں لوگ ہیں یہ نہیں ہیں درجات میں صحابہ آتے ہیں ہماری کن لے ایمان ہیں اب جناب سلمان نے کہا کہ امار کے پاس سات درجے ہیں جناب امیر نے سفین تھی جنگ سے پہلے کہا امار آپ اس جنگ میں شہید ہو جائے تو جناب امار ایک مرتبہ مسکرائے خوش ہوا تو جناب امیر نے اس چہرہ دیکھا کہ امار رسول خدا نے شہادت حساب پر کے کہا تھا نہیں پہنچا سکا کہ امار رسول خدا نے شہادت حساب پر کے کہا تھا کہ مولا میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں مولا نے کہا کہا نہیں سوچا تو تھا دل میں خیال تو آیا تھا اب سب نے پوچھا کہ امار کیا خیال آیا تھا کہ میں جب مولا نے کہا نا اے امار آپ شہید ہو جائیں گے تو میں نے دل میں خیال آنے لگا کہا کر میں سنمان تک نہ پہنچ سکا تو ابو ذر کے مقضاد کے دور تمہیں حاصل کر ہی لوں گا دل میں سوچ نہ تھا تو مولا نے پرم کے کہا امار رسول خدا نے شہادت حساب کر کے کہا تھا کہ ساتھ ماں درجہ ہے جو دلوں کو پڑھ لے ذہنوں کو سمجھ لے اسے علی کہتے ہیں بزبی جناب سلمان سے متعلق پش کر رہا تو ایک مرتبہ خلیفہ نے کہا سلمان ہم آپ کو مدائن کا گورنر بنانا چاہتے ہیں مدائن عراق میں ہے ایران کے بورڈر سے ملتا ہے اور ایران کا جو صوبہ ہے فارس اس کے بالکل ساتھ متصر ہے مدائن تو ایک مرتبہ جناب سلمان نے کہا ایسے میں احدہ قبول نہیں کروں گا جب تک کہ میرے مولا مجھے اجازت نہ دیں ایسے ہوتے ہیں علی والے فوراں آئے کا مولا مجھے کہا ہے کہ گورنر بن جاؤ مدائن کے بورڈر کا فوراں قبول کرلو سلمان کہ مولا کیوں کیوں کہ وہاں جا کے ہماری تبلیغ کرنا جہاں 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 جانا میں میری ولایت کو پہنچانا سلمان تم سے مہتر کون ہماری ترویز کرے گا تو جناب سلمان سے کسی نے ایک مرتبہ کہا کہ مقام کیسے ملا تو جناب سیدہ کے درب پر کھڑے ہوکے اونگلی کا اشارہ کر کے سلام کیا کرتے تھے جناب سلمان اور کہا کرتے تھے السلام علیکم یا احلو بیت نبو آپ سمجھ میں آیا ہے یہ اونگلی کا اشارہ کہاں سے آیا؟ پتہ ہمیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں؟ کسی نے ایک مرتبہ جناب سلمان سے کہا کہ سلمان آپ کو حیاء نہیں آتی اتنے بڑے ہو چکے ہیں اور آپ اپنی عباسے اپنی داری سے دروازے ساتھ کرتے ہیں کہ سارے دروازے نہیں صرف سیدہ کے دروازے میں اللہ الذین عامل و عامل صدحتت پر پش کر رہا ہوں کہ اسے بھی مکمل کر دوں گا آخری جمعید سر لیجیے تو جناب سلمان مدائن کی گورننر بن کے مدائن چلے گئے جب وہاں پہنچ گئے مدتوں جناب سلمان گورنر ہیں نحضب الاغمہ میں مولا کا خودمہ ہیں خط ہے تو جناب سلمان کو لکھا سلمان دنیا کے مثال ایک رنگین سام جیسی ہے جو دیکھنے میں بہت خوبصورت ہے لیکن جب دفنے تو بڑی سخت اذیت ہوگی کہ سلمان دنیا دار نہ بننا تم ہمارے ہو ایزار گنابی جناب سلمان وہیں پہ رہے ایک دن آیا جناب سلمان فیمار ہو گئے تو مدانی والوں نے پوچھا سلمان آپ کا خسر و کفن کون کرے گا ہم میں سے بتائیے دفنائے گا کون کہ خبردار تم میں سے کوئی مجھے ہاتھ نہ لگائے کہ کوئی خسر و کفن نہ دے کوئی ندفنائے کہ سلمان پھر کیا کیا جائے گا کہ مجھ سے سچے نفی نے وعدہ کیا تھا سلمان جو مجھے میرا جنازہ پڑھائے گا وہی آپ کا جنازہ پڑھائے گا پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں ایک منطبہ انہوں نے پلندے کہا سلمان علی مدینے میں ہیں انہوں نے رسول خدا کا جنازہ پڑھایا تھا آپ مدائم میں ہیں مدینہ حجاز میں مدائم نراک میں دو ہفتے کا سفر ہے جب تک خط جائے گا دو ہفتے جب مونا آئیں گے دو ہفتے اتنا عرصہ جنازہ پڑھا رہے گا جنازہ خراب ہو جائے گا سلمان ہم میں سے کسی کو وسیعت کر دو کہ خبردار تم میں سے کوئی ہاتھ نہ لگائے جنازہ پڑھا رہے تو پڑھا رہے مجھے سچے ندی پہ پورا ایمان ہے میرا جنازہ صرف مولا پڑھائیں گے کہ سلمان سوچ لو کہ مجھے پرواہ نہیں ہے اس کی راتے میں سلمان کا اندکار ہو گیا صبح سارے پریشان کھڑے تھے کہ آپ کیا کریں خود ہی منع کر گئے کہ کوئی مسلموں کا فن نہ کرے کوئی جنازہ نہ پڑھائے کوئی نہ دفنائے کہ خد کون لکھے گا سب سوچ رہے ایک نے کہا تو خد لکھ کہ نہیں میں لکھتا ہوں ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ ایک مرتبہ دیکھا سامنے سے دھونڑ رہی جب ایک سوال قریب آیا دیکھا مولا مشکل گشاہ کہ یا علی آپ یہاں کہا مولا آپ یہاں کہا کہ تمہیں رات سلمان نے بتایا نہیں تھا سلمان نے بتایا نہیں تھا کہ میں آؤں گا کہا کیا نہیں کہا تو چھا کہ میں جنازہ پڑھانے آیا ہوں اللہ نے گرامی ہم ایسے امام کی امامت کے قائل ہے جسے خبر دینے کی اطلاع دینے کی ضرورت نہیں ہوگی انہیں پہلے ہی سے پتا ہو جا ہے کسی نے مولا کو لکھا دس میں امام کو مولا میں بڑا پریشان لہتا ہوں میرے لئے دعا کر دیں مولا نے کہا ہم تم سے غافل کب ہیں کہ تم کہتے ہو دعا کر دیں ہر لکھ شفتے اپنے لبوں کو ہلایا کرو ہمیں بکارا کرو ہم سنتے ہیں بات پہنچ رہی ہے کہ تم صرف لبوں کو ہلاو ہم سنتے ہیں ہم ایسے اماموں کو نہیں مانتے جنہیں کچھ پتا نہیں ہوتا کہ امام کی امت کہاں ہے دیوار کی پیچھے جو نہ دیکھ سکتا ہوں وہ امام نہیں ہوتا جو پہاڑ کے پیچھے دیکھ کے بتائے وہ امام ہوتا ہے بات پہنچ گئے ہیں میرے بھائیوں میرے عزیزوں میرے بزرگوں میرے بچوں سب کے لیے میں ارز کر رہا ہوں اللہ کہہ رہا ہے سارے انسان خسارے میں سوائے ان کے جو ایمان لے آئے انہیں کامال کرتے رہے حق کی وسیعت کرتے رہے اور صبر کی وسیعت کرتے رہے میں نے ابھی ابھی آپ کے سامنے حق کو پیش کیا ہے آئیے ذرا صبر بھی دیکھ لیں اگر صبر کو دیکھ رہا ہے تو کربلا چلے کربلا میں آپ کو صبر نظر آئے گا ایک جملہ کہوں کربلا میں صبر کا آخر درجہ نظر نہیں آتا میں الفاظ پڑھا کے کہتا ہوں کچھ لوگ میرے پہنچ گئے کربلا میں صبر کی حدود نظر نہیں آتی ظلم کے حدود نظر آتی ہے یعنی اس سے زیادہ ظلم ہو نہیں سکتا تھا اگر ظلم پڑھ جاتا تو حسین کا صبر ختم نہیں ہوا تھا صبر کی حد نظر نہیں آتی ابھی مولا کا صبر واقعی تھا حسین اتنی آئی صبر کا بہار تھا صبر میں یہ جنابِ ایوب بہت مشہور ہے نبی ایوب لیکن جہاں جنابِ ایوب کا صبر ختم ہوتا ہے وہاں سے مولا سجاد کا صبر شروع ہوتا ہے جنابِ ایوب نے کیا کہا تھا پروردگاراں میری ناموس پہ حرف آئے اس سے آگے میں امتحان نہیں دے سکتا اللہ نے کہا ایوب یہ سب کچھ میں نے عطا کیا تھا جنابِ ایوب رونے لگے کہا پروردگاراں جانتا ہوں لیکن اس سے آگے میں امتحان نہیں دے سکتا اللہ نے کہا ایوب جب بھی صبر کی بات آئے گی آپ کی بات آئے گی جہاں جنابِ ایوب کا صبر ختم ہوا ناموس پہ حرف آئے تھا نا خاموش کون تھی جنابِ ایوب کی زوجہ جنابِ یوسف کی بیٹی تھی رحمہ نام تھا جب ان پہ حرف آیا تو جنابِ ایوب نے کہا پروردگاراں میں پرداشت نہیں چاہ سکتا لیکن جہاں ان کا صبر ختم ہو گیا وہاں مولا سجاد کا صبر شروع ہوتا جملے میں کہا ہوں کہ مجھے معاف کر دیجے کہا پرداشت نہیں کر سکے ایزانہ گرامی جب چلے نا مولا سجاد کربلا سے تو ہاتھوں میں ہدھ کڑیاں تھی گلے میں توب تھا مولا کو اس پر صبر تھا جس بات پہ روتے تھے وہ تھا علی اور بطول کی بیٹیوں کا پردہ کہ انہوں نے چادرے چھیویں بیویوں کو قیدی بنایا اور کوفہ لے چلے جب کوفہ پہنچینا بی بیاں تو لوگوں کی ہاتھوں میں پتھر تھے میں نے جملہ پشت گیا تھا کہ یہ برسوں میں میں وہی سے مسائد کو آگے بڑھاؤں گا کہ مولا سجاد فرماتے ہیں سات ایسے مسائد ہیں شام کے جو میں کبھی نہیں بھولا سکوں گا کہا مولا وہ کون سے سات مسائد ہیں مولا فرماتے ہیں ہم اندنیوں پہ سوا تھے مجمع عام کھڑا تھا ہاتھوں میں پتھر تھے باغیوں کے نعرے تھے علی کی بیٹیاں تھیں لوگ نعرے لگا جاتے تھے باغیوں کی پہلے آ رہی ہیں اور پتھر مارتے جاتے تھے کبانہ خانوں پہ خواتین تھیں وہ گرم پانی پھیٹی رہ گئی تھیں مولا فرماتے ہیں کہ جب میری پھوپیوں کو دربار میں بٹھایا گیا تو کاموجی اور میرے بیٹے محمد باطل کو اس جگہ بٹھایا جہاں غلاموں کو بٹھاتے تھے کہا مہاں پہ ہم بیٹھے تھے شرابی کا دربار تھا اور وہ ایک بیٹی کی طرف اشارہ کر کے پوچھنا تھا یہ بیٹی کون ہے یہ بیٹی کون ہے ایک مرتبہ اس نے اشارہ کیا ایک چھوٹی سی بچی کی جہاں پوچھا اب اس بچی کا نام کیا ہے تو ایک مرتبہ بیٹی کے لب ہلے لیکن آواز نہیں آئے اس نے پھر پوچھا نام کیا ہے پھر بیٹی کے لب ہلے ایک مرتبہ بیٹی نے آنکھوں سے گلے کی طرف اشارہ کیا اس نے کہا رسی کھولو جب رسی کھولی کہا کیا بات ہے بولتی ہو آواز نہیں آتی کہا میری بھوپیوں کے قد بڑے ہیں میرا قد چھوڑا ہے ان کے ہاتھ بندے ہیں میرا گلہ بڑھا ہے ایک مرتبہ پوچھا کون ہو کہا میرا نام سکینہ ہے کہا کون ہو کہا میں حسین اپنے علی کی بنتی ہو میرے بابا مجھے سینے پہ سولاتے تھے بس پہ یہاں پہ دربار یزید تھا کہ جہاں پہ یہ سب بیویاں کھڑی تھی مولا سجاد سے پوچھا مولا کون سی آپ کو باتیں بہت زیادہ رولاتی ہیں بس پہ میں روایت مولا سجاد کے چل جمعہ مسائل کے پڑھنا چاہتا ہوں میں ساری روایات نہیں پڑھوں گا بس یہ ایک روایت سولی تھی ہے مولا نے ایک مرتبہ کہا منحال تم نے میرے ساتھ انصاف نہیں کیا مولا کے ایک شاکر میں شیعہ ہیں نام منحال ہے کہ مولا کب تک روتے رہیے گا جناب منحال کھر آئے تھے پوچھا مولا کہاں ہے میں مولا سے ملنا چاہتا ہوں کہ مولا اپنے باغ پہ گئے ہیں منحال کہتے میں بہت خوش ہوا اچھا ہوا مولا سیر کے لیے باغ چلے گئے جب بھی آتا ہوں مولا رو رہے ہوتے ہیں چلو اچھا ہوا مولا سیر کے لیے گئے کہ جیسے میں باغ میں آیا دیکھا مولا نے ابا بچھا رکھی ہے ابا میں بیٹھے رو رہے ہیں میں نے پوچھا مولا کیا بات ہے باغ میں سیر کے لیے آئے تھے پھر بھی رو رہے ہیں کہاں منحال جب میں بہتا ہوا پانی دیکھتا ہوں مجھے کرملہ یاد آ جاتی ہے مجھے کرملہ یاد آ جاتی ہے کہاں لیکن مولا کرملہ بہتے پانی سے کیوں یاد آتی ہے کہاں منحال مجھے کرملہ کیوں یاد آتی ہے ایک مرتبہ منحال لکھا مولا لیکن شہادہ تو آپ کی میراث ہے کہ منحال یعقوب کے بارہ بیٹے تھے صرف ایک یوسف آنکھوں سے دور ہوئے تھے یعقوب نے رو رو کے آنکھیں گوا دیتے منحال میرے اٹھارہ یوسف ایک دن میں مارے کرے تو مجھ سے پوچھتا ہمیں روتا کیوں کہاں لیکن مولا شہادت تو آپ کی میراس ہے مولا نے کہاں منحال آپ بھی صحیح کہتے ہیں شہادت ہماری میراس ہے لیکن منحال ماؤں بہنوں کے ساتھ پھوپیوں کے ساتھ کوفہ اور شام کے بازاروں میں جانا شرابی کے دربار میں جانا کیا یہ بھی ہماری میراس ہے منحال میں سب کچھ بولا سکتا ہوں شام کا دربار نہیں بولا سکتا شام کا بازار نہیں ایک مرتبہ منحال نے پوچھا پونا دربار کیسا تھا مولا نے کہاں علی کی بیٹیاں چھے شرابی کا دربار تھا سارے مسائل چھوڑ کے دو ٹپنے پیش کرنا چاہتا اگر دیکھ سکیں تو دیکھیں تو آنکھیں مند کر کے تصمت ضرور کیجئے گا مولا بہت رویا کرتے چھے روایت کے الفاظ ہیں آخر جو انہیں سن لیجئے روایت کے الفاظ ہیں اصل کے بعد مولا اپنے جب باغ میں جانے لگتے چھے تو مدینے کے بازار سے گزرتے ہوئے جاتے چھے جب مدینے کے بازار سے گزرتے چھے تو مدینے والے جتنے کے قصاف چھے وہ سب قصاف اپنے کشتوں پہ جانوروں پہ کپڑا لال دیتے چھے کیونکہ مولا جب گوشت دیکھتے چھے تو بہت بلند آواز سے رونے لگتے چھے ایک دن ایک قصائد ہو گیا مولا سجاد کے آہلے کا وقت ہو گیا اس نے اپنے جانور پہ کپڑا نہیں لالا تھا جیسے مولا سجاد گزرئی ایک مرتبہ گوشت دیکھا بلند آواز سے رونے لگے ہائے میرا بابا مارا گیا ہائے میرے بابا کو مار دیا اصحاب نے فوراً اپنے جانور پہ کپڑا لالا کہ مولا مجھے معاف کرنے میں بھول گیا تھا آپ کے آنے کا وقت ہو گیا مولا نے کہا میرے کچھ سوال ہے جواب دے گا کہ مولا میں آپ کا ماننے والا ہوں کیوں کہ واپ نہیں دوں گا اگر دیکھ سکے وہ ضرور دیکھئے گا ایک مرتبہ مولا نے کہا کیا تو نے اس جانور کو زفا کرنے سے پہلے پانی پڑا دیا تھا کہا مولا ہم جانور کو زفا کرنے سے پہلے پانی ضرور پلاتے ہیں میرے مولا کی آنکھوں میں آنسو آئے مولا نے دوسرا سوال کیا کہا جب تم نے اسے زفا کرنے کا ارادہ کیا خنجر کو تیز کر لیا تھا کہا مولا میں نے خنجر کو تیز کر لیا تھا مولا نے تیسرا سوال کیا کوئی دوسرا جانور دیکھ تو نہیں رہا تھا جب تو اسے زباہ کر رہا تھا کہ نہیں مولا آپ چھپا کے زباہ کرتے ہیں اب مولا سنجاد نے فورا کروڑا کر روح کیا کہ بابا وہ کروڑا میں آنے والے کیسے مسلمان تھے نہ خنجم دیز کیا نہ آپ کو پانی پلایا نہ میری پھوکی سے چھپایا میری پھوکی سرسر قدم کے فاصلے پہ دیکھتی رہی وہ آپ کو مانتے رہے یہ ہمارے ایک کچھ مومن مریض ہیں پروردگارہ کبھی بیماروں کو پسر سے نہیں گرائے گا تھا شام غریبہ میں ایک بیمار کو بسر سے گرائے اور بسر بھی لوٹ کے لئے گئے پروردگارہ راشدہ خاتون چھوٹا ان کا بچہ ہے اور پروردگارہ زیرال آبیبنہ ہے ان کی چھوٹی بچی ہے آبیبنہ پروردگارہ اور بہت سے لوگوں کے نام مجھے دینے ہیں کہ سرور برند ہے عالم ان سب کے لئے پروردگارہ کچھ لوگ مریضوں کے لئے انہوں نے دعا کے لئے کہا ہے کچھ نے شہدہ کے لئے کہا ہے آئیں درہ مل کے ایک شہید ہو گئے جو علم پاک کی نصف کر رہے چھے اور وہ شہید ہو گئے پروردگارہ ہمارے تمام مریضوں کو تجھے واسطہ اس بیبی کا جن کے چھوٹے چھوٹے ہاتھ دعاوں کے نہیں اٹھتے تھے کسی نے پوچھا مولا بہن کو بہت یاد کرتے ہیں کہا ایک مقام پہ جیسے ہی جنابِ سکینہ کی رسیاں کھو رہی بیوی دوڑتی ہوئی آئیں مولا سجاد کے گلے میں باہر آئی جیسے گلے میں باہر آئی تو مولا سجاد نے کہا آہ کہا بھئیہ کیا بات ہے کہا بہن میرا جو طوق ہے دھوک میں بیٹھنے کی وجہ سے گرب ہو جاتا ہے جب کوئی ہلاتا ہے نا تو میری دھال اترنے لگتی ہے بہت بزرگ گالے میں دن کہتے ہیں بی بی نے جب سنا نا کہ میرے بھائی کا طوق گرب ہو جاتا ہے جب کچھ دیر بعد پانی آیا جنابِ سکینہ میں کوزا لیا طوق میں ٹاننا شروع کر دیا مولا نے پوچھا بی بی کیا کر رہی ہے کہا بھئیہ آپ ہی نے تو کہا تھا طوق گرب ہو جاتا ہے میں طوق کو ٹھنڈا کر رہے ہوں پروردگارہ مولا کی عظمتوں کا واسطہ تمام مریضوں کو صحت کاملہ جلال آج فرم جو ہمارے شہید اپنی شہدہ کربلا کے ساتھ محشور فرم بے اولادوں کو اولاد ارائے فرم پروردگارہ اولاد وانوں کی اولاد کو لے کو صالح بنا پروردگارہ جتنے والدین اولاد کی طرف سے کوئی بھی پریشانی لگتے ہیں ان کی ہر پریشانی دور فرم خصوصاً وہ والدین جو اپنے بچے اور خصوصاً بچیوں کی رشتوں کی طرف سے پریشانیوں کی پریشانیاں دور فرم پروردگارہ ہمارے تمام اسیروں کو جائے علماء و پاکستان میں بہ رہیں سب کو رہائی کے خبر علایت فرم پروردگارہ جتنے بھی جہاں جہاں مومنی بسیں خصوصاً جو اس مجلس میں موجود ہیں سب کی دعائیں مسجاہ فرم حج و زیارات کی تمنہ رکھنے والوں کو حج و زیارات نصیر فرم پروردگارہ اس امام بلکہ کو طرف دیعنائج فرم بانی مجلس خدمت گزاران ازاداران سب کی توفیقات میں اضافہ فرم جتنے پہنڈے والے پروردگارہ سب کی حفاظت فرم پروردگارہ واسطہ جناب زینب کی چادر کا ہم سب گناہگاروں کو ہماری آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیر فرم پروردگارہ بڑے بڑے علماء کہتے ہیں جناب زینب کا واسطہ رد نہیں ہوتا آئے زرامی کے بس ایک آخری واسطہ دوں گا پروردگارہ وہ بیوی جب گھر پہنچے نہ جانے کیا بیٹھ گئی تھی کوئی پہچان نہیں سکتا تھا پروردگارہ اس بیوی کی عظمتوں کا واسطہ کہ جب واپس پہنچیں تو بار بار کہتی تھی نانا اگر نہ محرموں کا مجمع نہ ہوتا میں چادر ہٹاتی میں بازوں کے نشان دکھاتی آپ کی امت نے مجھے کتنے تازی آنے مارے رہے پروردگارہ اس بیوی کی عظمتوں کا واسطہ ہم سب کو جناب سید شہدہ کی زندگی میں بار بار زیارت نصیب فرما آخران میں مولا کی شفاعت نصیب فرما پروردگارہ جو حاد بلندہ کسی کو نہ دینا فرما ربنا تقبل منا انکا تسمیر علیم بحق محمد وآلہ تیمین القاهرین المأسومین